موسیقی 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 حوالے سے ایک اور اہم کانسپٹ لیٹنسی کا ہے ڈیٹا کمیونکیشن میں لیٹنسی سے مراد وہ وقت ہے جو سیگنلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے درکار ہوتا ہے لیٹنسی کو منفی طور پر بہت سے فیکٹرز متاثر کرتے ہیں جیسا کہ ڈیٹا کو سینڈ اور رسیب کرنے والی ڈیوائز کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے کس قسم کا ٹرانس میشن میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے اور نیٹوک میں ڈیٹا کو سینڈنگ ڈیوائز سے رسیبنگ ڈیوائز تک مہنچنے کے لیے کتنے نوڈز میں سے گزرنا پڑے گا ڈیٹا ٹرانس میشن کی بہترین پرفارمس کے لیے بینڈویڈز زیادہ اور لیٹنسی کم ہونی چاہیے ٹرانس میشن میڈیا کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ فیزیکل ٹرانس میشن میڈیا اور وائرلیس ٹرانس میشن میڈیا کہہ لاتی اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم فیزیکل ٹرانس میشن میڈیا اور وائرلیس ٹرانس میشن میڈیا کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے